بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ہے آپ اپنے سوالات ہمیں ایمیل ایڈریس shahg shahg at the rate of jibpk.org پر ہمارے ورسپ نمبر 03457667 پر اور ہمارے فیس بک پیج پر www.fb.com slash jibpk آپ اپنے تمام سوالات ہمیں ان ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ بتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو سیریز کی صورت میں دیے جائیں گے جزاکم اللہ خیر نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے نماز میں نظر انسان کی اپنی نماز والی جگہ پر ہونی چاہیے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں یہ سی بخاری میں 751 نمبر حدیث ہے سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا الالتفات فی السلات نماز میں جھانکنے کے حوالے سے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ایک قسم کا جھپٹنا ہے اچکنا ہے انسان کی نماز سے شیطان کچھ اس کا خشو خضو اچک لیتا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ معاملہ ہے یعنی انسان اگر اپنی نماز میں ادھر ادھر جھانکے گا تو یہ ایک شیطانی عمل ہے یہ شیطان کی کارستانی ہے کہ انسان کی نماز کو وہ خراب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جھانکنا بلکل منع ہے اب ظاہر ہے کہ بلکل انسان اپنی نماز کی جگہ میں دیکھے گا اور جب انسان تشہد میں ہوگا تو ابو دعود کی نو سو نوے نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ کی نظر مبارک آپ کی انگلی جو سبابہ انگلی تشہد والی انگلی جو نماز میں تشہد کی حالت میں اشارہ کر رہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر ہوتی تھی تو لہٰذا ہمیں اپنی نظر تشہد میں اپنی شہارت والی انگلی پر رکھنی چاہیے اور تشہد کے علاوہ باقی جو قیام میں بندہ کھڑا ہے تو اس کی نماز کی جگہ سجدے کی جگہ تک ہے تو اس کی نظر جو ہے اس کی نگاہ سجدے تک ہونی چاہیے جہاں پر اس نے سجدہ کرنا ہے وہاں تک ہونی چاہیے اسی طرح رکوع ہے تو رکوع میں اس کی نظر اپنی نماز والی جگہ اسی ایریے کے اندر اندر ہونی چاہیے تو نماز کی جگہ سے باہر دیکھنا بغیر کسی وجہ کے یہ بالکل درست نہیں ہے اگر کوئی وجہ پیش آجائے بس اوقات صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ اکرام پیچھے موجود تھے جیسا کہ صحابی بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں صور و اثر میں جب قرات مخفی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بزتراب علیہ حیاتی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کے ہلنے کی وجہ سے یہ پہچان لیتے تھے یہ جان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قرات فرما رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے دیکھنا پڑے تو انسان امام کی طرف دیکھ سکتا ہے امام کی طرف اس کے علاوہ ادھر ادھر جھانکنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اوپر دیکھنا اور سائیڈوں پہ دیکھنا یہی التفات ہے نماز میں بلکل یہ درست نہیں ہے نماز میں انسان کی نگاہ اپنی نماز کی جگہ میں ہونی چاہیے اور تشہد میں اس کی جو نگاہ ہے وہ اس کی انگلی کے اشارے کی طرف ہونی چاہیے تشہد میں اس کی جگہ سے دیکھنا